ایک بہت بڑے کالر ہیں وہ یہ واقعہ سناتے ہیں ان کے دوست کا واقعہ وہ پہلے ہندو تھا وہ شخص اور اس کے بعد وہ اس نے اسلام قبول کیا اب اسلام قبول اس نے کیسے کیا سٹوری بڑی انٹریسٹنگ ہے اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں اسلام سے متعرف بھی نہ ہوتا کبھی حادثہ یہ ہوا کہ ایم بی بی ایس کی تیاری کر رہے تھے وہ اور دبا کے انہوں نے تیاری کی ہندو تھے اور ہی وانٹی تو گیٹ انٹو تاپ میڈیسن کالیج اوف یو ایس اے یو ایس اے میں تاپ میڈیسن کے کالیج میں جانا چاہتے ہیں اب جب انٹری ٹیسٹ وغیرہ دیا اور ایگزامز ہوئے تو فیل ہو گئے اس میں کلیر نہیں کر پائے اور ایم بی بی ایس میں نہیں جا سکے اب آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ بہت سے لوگ انجنیرنگ میں جانا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس میں جانا چاہتے ہیں ان کا ایک گول ہوتا ہے اس گول کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں اور اگر وہ گول اچیو ہو جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اگر وہ گول نہ اچیو ہو تو پھر نیچرل ہے تھوڑی بہت ڈپریشن ہوتی ہے تھوڑی بہت وری آتی ہے انگزائیٹی آتی ہے وہ نیچرل ہے فطری ہے ہم انسان ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا جب اس میڈیسن کالیج میں میں نہیں جا سکا تو ایک سال میں ڈپریشن میں رہا ہے اب ظاہر ہے ان کے لئے ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا کہتے ہیں پھر بہرحال میرے فیملی والوں نے میری کانسلنگ کی میرے دوستوں نے میری کانسلنگ کی کہ یار کوئی بات نہیں صرف ایم بی بی ایس فیلڈ نہیں ہے اور بھی بڑی فیلڈ ہیں تم کمپیوٹر سائنس کر لو وہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے کہتے ہیں میرا انٹریس تو کوئی نہیں تھا لیکن چلیں اب چونکہ یہاں داخلہ نہیں ہوا میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لے لیا اور اس یونیورسٹی میں ہی میٹ سمون ان کا جو روم میٹ تھا مسلمان تھا اور اس کے ساتھ رہ کر اسلام سے وہ ایکسپوز ہوئے انہوں نے دیکھا نماز کیا ہوتی ہے یہ وضو کرتا ہے صاف ستھرا رہتا ہے اس کو اشتیاق ہوا کہ میں پوچھو ہی آپ کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران آپ کچھ بولتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے ہیں یہ کیسی عبادت ہے یہ پوچھ پوچھ کے اس کا اسلام میں بہت انٹریسٹ بڑھا انہوں نے اسلام کو پڑھا اور ماشاءاللہ اب وہ مسلمان ہیں اور ان کے بچے اسلامی سکول میں پڑھ رہے ہیں امریکہ میں اور وہ جو سکولر تھے وہ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو انہوں نے ایک دن انہیں پوری اپنی زندگی کی ایک کہانی سنائی کہ اگر میری زندگی میں فیلئر نہ آیا ہوتا اگر ایم بی بی ایس میں میں فیل نہ ہوا ہوتا اور میں کمپیوٹر سائنس کرنے اس کالیج میں نہ جاتا تو میں کبھی مسلمان سے نہ ملتا اسلام نہ دیکھتا اور آج میرے بچے مسلمان نہ ہوتا تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کس لیے سنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے زندگی میں اتنا چھوٹا ویجن نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ایک حادثہ آ گیا تو زندگی ختم ہو گئی یا فلانی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو بس اب میں فیل ہو گیا آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہاں بہتری رکھی ہوئی ہے جیسے میں انجینئر ہوں بسیکلی غلام عصا خان انسٹیٹیوٹ سے میں نے انجینئرنگ کی اور یو اے ای میں میں کچھ عرصہ رہ کر آیا جاب کی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یوتھ کلب میں ہوں گا یا میں ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں گا ہر ایک کا اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے ہر ایک کی فیلڈ ڈیفائنڈ ہے سکوپ اللہ نے بنانا ہے رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا تو متوقعین وہ لوگ ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈیسیزنز کے اوپنے ہمیں جو بھی پین پہنچے گی زندگی میں جو بھی حادثہ ہوگا پہلی تو بات ہے کہ ان میں اس میں فالٹ ہمارا ہی ہوتا ہے یہ سورہ یونیس ورس 44 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے رونگ ڈیسیزنز لے کر سننا سے دور جا کے ان چیزوں کو فوکیت دے کے جو میٹر ہی نہیں کرتی اور ان چیزوں کو اگنور کر کے جو اصل میں میٹر کرتی ہے لیکن پھر بھی بچاتا اللہ تو متوقعین ہمیں بننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہی خوشنودی حاصل کرسکیں ہمیں اللہ تعالیٰ پر توقع کرنا ہے اپنی بیس دینی ہے لیکن اس کے بعد توقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے ہم dopود تاکہ اب